اقبال بڑے مشہور فلسفی اور شاعر تھے ان کا لقب حکیم الامت بھی تھا اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے صوفی بھی تھے لوگ ان کو فلسفی کہتے ہیں میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفہ محمدی میں دوب جاتے تھے اقبال کا کلام آج کل تو بہت سے لوگ علام اقبال پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر بہت سے لوگ علام اقبال کے کلام کی چھان پھٹک کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ علام اقبال نے شاید زندگی میں صرف ایک ہی ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا شاید علام اقبال نے صرف یہی لکھی ہے نظر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے علام اقبال کی شاعری میں یہ ترانہ ان کو یاد نہیں آتا کہ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا یہ بھی تو تھا مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے بارے اس غلامان مصطفیٰ ہیں لوگوں کو یہ ترانہ یاد نہیں آتا